السلام علیکم ویورز شکر الحمدللہ چھ سال کے بعد اورنج لائن شروع ہو گئی اور ہم آج مین اسٹیشن پر موجود ہے اورنگی پانچ نمبر پہ اور مین اسٹیشن ٹکٹ کیو پر کھڑے ہوئے ہم یہاں سے ٹکٹ لیں گے وزٹ کریں گے بس کے اندرونی اسٹاپ آپ کو دکھائیں گے کس طرح کی سیٹے ہیں کان کان اسٹاپ ہے پوری ویڈیو انجوائے کریں اور جلدی جلدی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سب چیزیں آپ جلدہ جلد دیکھ رہے اور آرام دے سفر کیلئے پور پر پور انجوائے کرنے کا محبت ہے ہم پر ٹھیک ہے جنائی یونیورسٹی پہ جنائی یونیورسٹی سے یہاں سے پانچ نمبر اورنگی پانچ نمبر سے سٹارٹ ہوگا جنائی یونیورسٹی تک اس نے چلنا ہے یہاں پر گرین لائن کو ٹچ کرے گی گرین لائن پر آپ بیٹے گے یہاں سے پھر چلتے ہوئے چلتے ہیں نور نازعباد اور آگے یہ پورا لازبیلا سے ہوتے ہوئے نمائش چورنگی پر آپ پہنچیں گے گل پلازا تک یہ انڈ سٹاپ ہے گرین ل سٹائن کو یہاں کو ٹچ کر رہی تو ہم ابھی آپ یہاں سے ہم ٹکٹ لیں گے اور دو ٹکٹیں لیں گے کیمرامین کیلئے بھی اپنی لئے بھی اور اس کے پاس چلیں گے آپ نے بھی ٹکٹ لینا بغیر ٹکٹ کے سفر نہیں کرنا کیونکہ یہ ہماری سواری اگر ہم ناجائز کریں گے تو یہ چیز بیٹھ جائے گی کیونکہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ بنا ہے تو اس کو نقصان ہوگا نقصے گے ٹھیک ہے شکریہ یہ ٹکٹ لیا ہم نے ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پر سکین کیا جائے گا اس کیمرے کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو اب یہ بھائی کو میں دے رہو یہ خود سکین کرے گا آپ نے خود اپنے آج سے نہیں کرنا ہے جو سے ایکولٹی آلا ہوگا اب اس سے سکین کروانا ہے ٹھیک ہے ہم نے خود سکین کر دیا ٹکٹ سکین کرنے کے بعد ہم یہاں آ چکے ہیں اسٹیشن کے یہ اندر کے مناظر ہے ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ سٹنگ ایریا ہے اس کا یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بینچ بنے ہوئے آپ اس کے بیٹھنے کیلئے یہ بینچ بنے ہوئے اس کو پھر سکون حالت میں آپ اس طرح بیٹھ سکتے ہیں اپنی گاڑی کا بیٹھ کر سکتے ہو لیکن بیٹھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بس ہر ایک منٹ کے بعد ایک بستے آنا ہوتا تو ایک منٹ آپ صرف بیٹھ سکو گے اس کے بعد پھر آپ کے بست آ چکے ہوئے اور آپ اپنے سفر پہ آگے پہنچ جی تو یہاں سفائی کیلئے بھی خاطر فال لوگ رکھیں ماشاءاللہ سفائی ہو رہی ہے اب یہ شروع کے دن ہے لیکن ماشاءاللہ سفائی بہترین طریقے سے کی جا رہی ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے بارش بھی ہوئی ہے بارش کے باوجود بھی یہاں کافی سفائی دیکھ رہی ہے اور کافی اچھا دیکھ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہوں بس کے اندر جائیں گے اور اس کا سفر کریں گے سفر کو انجوائے کریں گے بس کے اندرونی مناظر ہم آپ کو سن جائیں گے دیکھائیں گے کہ کس طرح کی حالات ہیں دیکھو یہ جگہ بھی بہت کمپٹیبل ہے پاؤں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پلیٹی ہے اس میں بس میں احرام سے بچے بڑے سب ایک ہی ساتھ جا سکتے تو یہ اندرونی مناظر ہے سیٹ یہ معذور اپراد کیلئے یہ سیٹیں بنی ہوئی ہیں تو یہ سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں معذور اپراد بیٹ بھی سکتے ہیں اور اس طرح اس کو بیلڈ باننے کیلئے یہ جگہ بھی ہے کہ آپ بیلڈ بھی اس کو باننا جا سکتا ہے اس طرح کیسے تاکہ وہ گر نہ سکے کوئی جڑکہ وغیرہ لگ نہ سکے اور ساتھ ساتھ میں یہ خواتین کیلئے سیٹیں مقصد کی گئے یہ اس میں خواتین بیٹے گی تو یہ خواتین کیلئے یہ سیٹیں ہیں اس میں خواتین سفر کرے گی انجوائے کرے گی تو یہ اس کی صورتحال ہے اب بیک کی طرف ہم جائیں گے اور ہم آپ کو اور مناظر دکھائیں گے کہ بیک کے کیا مناظر ہیں تو یہ گرین لائن کا جو اینڈ کا حصہ ہے کمپٹیبل سیٹیں ہیں آپ آ سکتے ہیں میرا کیمریمن آپ کو دکھائے گی کہ اتنی ساری سے کوئی فورٹین سیٹیں لاسٹ میں ہیں جس میں ہم بیٹھ کے سبر کر سکتے ہیں کتنے کمپٹیبل ہیں آرام سے کھلے ڈھولے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں سکون کے ساتھ بڑا مزا رہا ہے ایسی بڑا زبردست ایسی لگاوا ہیں پہ چھل ہو رہا ہے بالکل اس کو برپور انجوائے کر سکتے ہیں اس ماہول سے اور ساتھ ساتھ میں اس کے جو خدا نہ خاصلہ کوئی ایسے ہو جائے تو اس کے لئے مختلف گیٹ درو بھی رکھے گے اس گیٹو سے بھی ہو سکتا ہے اگر ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں اللہ نہ کرے تو یہاں پر ایک اور زبردست چیز یہ ہے کہ آپ یہاں سے بھی ہینڈل اس کو بکڑ سکتے ہیں یہ بھی زبردست سٹرونگ ہے گرین لائن کی جیسے بسو جیسے یہ بسے ہیں بہت بہترین ہیں تو یہ بٹن لگاوا ہے سٹاپ کرنے کے لئے جہاں پر جسے سٹاپ میں آپ نے اترنا ہے تو آپ نے صرف اس کو پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہ خود بخود رک جائے گی ٹھیک ہے اور ہارنس اس کے پاس جائے گا ڈریور کے پاس ڈریور اس کو رکے گا اس کے بعد پھر آپ آرام سی اتر سکتے ہیں جی تو ہم السلام کیسے لگ آپ کو اورنی لائن میں سفر کرتے ہیں میں تو گورنمنٹ کی تعریف کرنے چاہتا ہوں کیونکہ یہ الیکٹرک بس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل دنیا الیکٹرک پر آ رہی ہے اور ماہولیاتی تبلیلی بھی جائیں جو رہی ہے تو اس ویدہ الیکٹرک بس میں لوگ زیادہ سا سفر کریں اور یہ بہت اچھی بس ہے اور اورنگی ٹاؤن کے لئے بہت زیادہ خوش کر رہی ہے کیونکہ ان لوڈ وغیرہ بہت ٹوٹے ہوئے تھے بڑے مشکل ہوتی زن کو یہاں آنے میں اور ان کو یہاں بورٹ آفیس پر آئیں گے اور یہاں سے کہیں بھی جانا ہو تو ان کو گرین لائن میں بیٹھ رکھتے ہیں یا ریڈ لائن میں بیٹھ رکھتے ہیں لوگ کو کیا میسیج دوگی اورنگی ٹاؤن کے لوگ کو کیا میسیج دوگی کیسے سفر کرنے چاہیے اورنگی ٹاؤن والوں کو چاہیے کہ آپ اسی بس میں سفر کریں کیونکہ یہ بہت آرام دے سفر ہے اس سے عوام کو بہت سہولتیں ملیں گی کرایا کیسے آپ کو لگا مناسبی جاتا ہے بہت مناسبی بہت مناسبی کرایا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس گاڑی کو تھوڑا اور آگے تک بھی لے کر جائیں تاکہ عوام کو اور زیادہ سہولت ملیں گی گاڑی فانشان تھا بہت اچھی ہے گوربین کا بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے انگی ٹاؤن والوں کو اس طریقے کی گاڑی دیں ہوتا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے تیر آئے درست آئے چلے شکریہ کہ یہ بھی ان کو اچھا لگا کہ سٹارٹ تو کلی عوام کے لیے کچھ بھلے کا کام پریشانی نہیں ہے لیکن دیر سوئی لیکن ہوئی تو صحیح ہی حکومت میں جو وعدہ کیا تو اپنے پورا کیا ہے ہم پھر اورنگی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں پانچ نمبر کی طرف جا رہے ہیں تو اس بس میں ہم دوبارہ سبر کریں گے اور یہاں سے جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ دیکھو آٹوئی ڈور کل گئے اور اس میں پھر ہم سبر کریں گے اور یہاں جانے کیلئے ہم تیار کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آگے دوبارہ سے دسکشن کے اندر سے اور بس کے اندر سے آج ہی بس کے اندرنی مناظر ہے آپ دے سکتے ہیں یہ عبداللہ کولیج عبداللہ کولیج کے اسٹیشن پر کھڑے ہوگا تو عبداللہ کولیج کا اسٹیشن بتا رہا ہے آپ لکھ کے بتا رہے ہیں اسٹیشن پر اس وقت موجود ہے اس میں ایک اور اچھی بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیمرہ بھی لگاوا ہے کیمرے لگے ہوئے چاروں طرف بیک سیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کیمرہ لگاوا ہے تو کیمروں کی بھی سیکورٹی کی بہت اچھے حالات یہاں ہیں بس کمپٹیبل بس ہے اپنا سفر کمپلیڈ کیا دوبارہ مورانگی ٹون پانچ نمبر پر آ چکے ہیں تو ہم بہت اچھا لگا ہم یہ سفر بہترین سفر ہمیں لگا تو پلیز ہم سب سے ریکویسٹ کرنا چاہے کہ اس میں وزٹ کریں صحیح طریقے کے ساتھ اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا یہ پروجیکٹ لگا ہمیں تو پلیز آپ سب نے اس کی کیر کرنی صفائی صدرائی کا سب چیزوں کا خیال کرنا ہمیں تو بہت بہترین سفر یہاں کا لگا تو پلیز آپ بھی وزٹ کریں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ اورنج لائن کا کرایا کیا ہے اسٹیشن کیا ہے سب ان کو معلوم ہو سکے صحیح طریقے کے ساتھ دیٹیل کے ساتھ تو پلیز ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائز کریں اور شیئر کریں شکریہ